حضرات میں پہلی مرتبہ آپ کے دیارے محبت آپ کی یہ پیاری بستی نعمت برکی سرزبین پہ آزی رایا اور سلام محبت کے حوالے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ محبت میں پہنچنا چاہے رہا ہوں مگر میرے سلام کا جواب کہیں کہیں سے آیا پھر میں ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ محبت میں سلام کے حوالے سے پہنچنا چاہتا ہوں اس لیے کہ نبی کی بسم کا میں احتمام کرتا ہوں نبی کی بسم کا میں احتمام کرتا ہوں عدب نماز ہوں پھر سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم محبتوں کا خزینہ قبول کر لیجئے خلوص دل کا نگینہ قبول کر لیجئے اور شیر و سخن کے اس محفل درخشاہ میں میرا آنا قبول کر لیجئے اثرات بڑی تیزی کے ساتھ میں علم وفسر کے چٹان امام حمد رضا خان کے ناتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کے کچھ اشعار اخذ کر کے آپ کی محبتوں کے حوالے آپ کی خوصوص سماتوں کے حوالے کچھ اشعار کرنا چاہتا ہوں اور علم وفسر کے چٹان امام حمد رضا کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں ہیں خیر کا موہ کیا دیکھیں یا حبیب اللہ جو تیرے قدموں میں ہیں خیر کا موہ کیا دیکھیں کون نصروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نصروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان کیا مطلب علم و فصل کے چھٹان امام حمد رضا خان کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمان دستر خان ہے زمی دستر خان ہے زمانہ مہمان ہے یا رسول اللہ آپ میں زبان ہے آسمان خان زمی خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رسا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رسا اس کو شفی جو میرا خاؤس ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا خاؤس ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا حصلات چلتے چلاتے میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج و شریعہ مرجل علماء الشاہ مفتی اختر عزا خالی رحمت اور زبان کے نات یا دیوان سے چار مصر اخذ کروں اور آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کروں بلحوہ سن سیم و زرکی بندگی اچھی نہیں بلحوہ سن سیم و زرکی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اور خاکِ تیبا کے طلب میں خاک ہو یہ زندگی خاکِ تیبا کے طلب میں خاک ہو یہ زندگی خاکِ تیبا اچھی یہ زندگی اچھی نہیں خاکِ تیبا اچھی یہ زندگی اچھی نہیں اور علم اور استاج زمن شیر حق باطل شکن زینتِ باغو چمن حضرت علمہ حسن جو سرکار عالی حضرت امام حضرت رضا خان فازل بریلوی کے منجھلے بھائی ہے ان کے ناتیا دیوان بس دو مصرہ اخذ کرتا ہوں اور آپ کا یہ عظیم و شان پروگرام فیضان قریب نواز کانفرنس ہے اس بینر کو نکاحوں میں رکھئے اور بارگاہیں قریب نواز میں یہ چار بسرے دے رہا ہوں محبتوں کا میں سپورٹ آپ لوگوں سے چاہتا ہوں سرکاریں استاد زمن فرماتے ہیں کہ سرکاریں استاد زمن فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دیکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دیکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکلا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کبھلا ہو اثرات آپ بڑے قسمت کا دھنی اور مقدر کا سکندر ہیں کہ اس وقت بارگاہیں قریب نواز میں خراج عقیدہ پیش کرنے کے لئے آپ اپنے گھر بار کو چھول کر دور دراز مقامات سے چل کر یہ نعمت پور کی سزوین پہ تشریف لائے ہیں فیضانِ غریب نواز کانفرنس میں اپنی شرکتوں کا درجہ فرما رہے ہیں حضرات میں ان تمامی حضرات کے ماتر کی خوبصورت آنکھوں کو میں اپنی جانے متوجہ کرتے ہوئے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ حضرات یہاں جتنی دیر بیٹھیں گے بلکل متوجہ ہو کر بیٹھیں گے اس لیے کہ آج کے پروگرام میں ہندوستان کے مایاناس علمائی کرام خطبہ اعظام کی شرکت ہو چکی ہے سبھی علماء خطبہ وہ شورہ جن لوگوں کا نام آپ نے فیضانِ غریب نواز کانفرنس کی اشتہار میں پڑھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ سبھی علماء خطبہ وہ شورہ آج کے پروگرام میں اپنی شرکتوں کو درجہ فرما چکے ہیں جو حضرات اب تک اس فیضانِ غریب نواز کانفرنس کے پنڈال کی نیچے اپنے آپ کو اب تک نہیں لاسکے ہیں ان تمامی حسرات کی سماتوں کی دہلیس پر پہنچ کر میں ایک مرتبہ گزارش کرنا چاہیتا ہوں کہ آپ حسرات اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو آپ بالکل دیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام پوری رات کا پروگرام نہیں ہے بلکہ تقریباً بارہ سے سالہ بسارے بارہ بجے تک آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کی منصل کو پہنچ جائے گا یہ الگ بات ہے کہ کیجی این گورنمنٹ کی جانب سے یہ اشتہار جو بنوایا گیا ہے اشتہار میں دن علماء و خطبہ و شورہ کا نام دیا گیا ہے یہ علماء و خطبہ و شورہ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو بولنے کے لیے ایک رات تہی کم سے کم دو رات چاہیے مگر الحمدللہ کیجی این گورنمنٹ کی جانب سے بلائے گئے سارے مدو کی گئے کیے گئے علماء و خطبہ تشریف لا چکے ہیں مگر وہ سارے علماء و خطبہ تقریباً بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک اپنا خطاب نایاب اور اپنی خوبصورت قیمتی ڈائیوی سے خوبصورت شاعری آپ کی سماتوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جائیں گے ساڑھے بارہ بجے تک تقریباً یہ پروگرام اپنے اختتام کی منزل کا پہنچ جائے گا اس لئے جو حسرات اب تک نہیں آئے ہیں ان تمامی حسرات کے خوبصورت سماتوں کو میں جھنجھوڑتے خوبصورت سماتوں کی دہلیس پر پہنچ کر پڑی محبتوں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل دیر نہ کریں آپ اس محفیلے پاک میں اپنے شرکتوں کو درجہ فرمانے کی سعادتی حاصل کریں حسرات میں چاہتا ہوں کہ یہ کرسی آپ حسرات جو لے کر بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ کا ذوق و شوق بتا رہا ہے آپ کا بیداری کا محول جو پیش کر رہے ہیں یہ محول بتا رہا ہے کہ یقیناً محبتوں کے ساتھ اس محفیلے پاک میں آپ حسرات علمائی کرام کے خطابت کو اشورہ حضرات کی شاعری کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا جن جن کرسیوں پر آپ حسرات بیٹھے ہیں ان کرسیوں کو لے کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے گا تو میں سمجھتا ہوں سننے اور سنانے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم اور بہتر تیار ہو جائے گا ایک اچھا ماحول بن جائے گا دیر مت کیجئے اس لیے کہ بہت سارے علماء خطبہ ہیں بڑی تیسی کے ساتھ مجھ کو علمائی کرام خطبہ اشورہ حضرام کو آپ کی خوبصورت شورہ حضرات جو آتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولاتے رہتے ہیں سامعین کو مگر وہ تس سے مس نہیں کرتے مگر الحمدللہ آپ کتنے اچھے سامعین ہیں کہ میں نے ایک آواز آپ کی اس خوبصورت سماتوں کے حوالے کیا آگے بڑھنے کے لیے آپ نے لبیق کہا اور آپ کے دل نے کہا کہ ہم علماء کرام کو بڑی قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ سربراہ بڑی قریب سے اپنے ماتی کے خوبصورت آقوں سے ان کے چہرے پاک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے شہزادے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں دگر علماء خطبائے ہیں ان کو بڑی قریب سے دیکھ کر اپنے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں حضرات بڑی تیزی کے ساتھ مجھ کو سفر کرنا ہے آپ حضرات اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آول انڈیا ناتیا موشارے کا محول پیدا کر لیجئے تیار ہیں آپ حضرات بلکل ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر اس بات کا اعتراب کیجئے آپ مجھ کو اشارہ دیجئے اس ٹیٹ پر جو حضرات تشریف فرما ہے انہیں بتائیے یقیناً تھوڑی دیر کے لیے آول انڈیا ناتیا موشارے کا محول اس ویضانے قریب کانفرنس ماہو کانفرنس میں ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیار ہیں آپ الحافظات انشاءاللہ ضرور حافظات کے سماعتوں کے حوالے وہ خونسرہ شورہ حضرات آئیں گے اس لیے کہ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نات پڑھتے ہیں مدینہ کے مناروں میں کبوتر نات پڑھتے ہیں مدینہ کے مناروں میں کبوتر نات پڑھتے ہیں یہ دھرتی نات پڑھتی ہے وہ انبر نات پڑھتے ہیں نبی کے عشق میں ساتوں سمندر نات پڑھتے ہیں نبی کے عشق میں ساتوں سمندر نات پڑھتے ہیں اور نہیں کلمہ پڑھا یہ بو جہلے کی بدنصیبی تھی نہیں کلمہ پڑھا یہ بو جہلے کی بدنصیبی تھی مگر آقا کی مٹھی میں تو کنکر نات پڑھتے ہیں مگر آقا کی مٹھی میں تو کنکر نات پڑھتے ہیں اور ایک شیر دے رہا ہوں آپ حضرات بہت زیادہ خموشی کے ساتھ کام لے رہے ہیں آفظات یہ خموشی کے تعلق کو توڑنے کے لیے ایک شیر دے رہا ہوں کہ سلامِ عشق صبح و شام زمینِ کربلا کے نام زرا کربلا والوں کا نام اللہ حقر بولی ہے سبحان اللہ اور اللہ حقر بولی ہے یا حسین یا حسن یا علی سلامِ عشق صبح و شام زمینِ کربلا کے نام جہاں تیگوں کے سائے میں بہتر نات پڑھتے ہیں جہاں تیگوں کے سائے میں بہت ترداد پڑھتے ہیں حسنات مکمل طور پر آپ حسنات بیدار ہو چکے ہیں تو لیجئے آپ حسنات کی بیداری کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے میں اس مدہ رسول اس شہکار ترنم کا پیش کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً سرزمین حل میں چاہتا ہے تو گمبد خسرہ کا تصور آنکھوں میں بن جاتا ہے اور سرکار کا روزہ پاک نکاحوں کے سامنے جھل ملانے لگتا ہے میری مراد شہکار ترنم مدہ رسول شہنشاہ ترنم شہزاد حنر حضرت زیاؤلہ حنر سے ہے حسنات بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہے الحمدللہ جناب حنر پولامی صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے اس علاقے کی نمائندگی کرنے والا ہندوستان کا وچہ ہی تاشائر وہ رخصت ہو چکا ہے اب ہمارے اس علاقے کی نمائندگی کون کرے گا مگر الحمدللہ جناب حنر پولامی صاحب کے جانشین شہزاد حنر حضرت زیاؤلہ حنر اپنی خوبصورت آواز کے حوالے سے پورے ہندوستان میں ہمارے اس اورنگ آباد اور پولامی کی نمائندگی آج کرتے نظر آ رہے ہیں ویلکم کر لیجئے نعرہ تکبیر ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کے مضاوں میں لہرائیے اور زیاؤلہ حنر کو بتائیے زیاؤلہ حنر ہم لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے انٹرنیٹ پر تمہارے مشہروں کو سمات کیا ہے کہ جب تم اڑیسا کی سرزمین پر پڑھتے ہو لکنو یا کانپور کی سرزمین پر پڑھتے ہو تو مجمع اچھل اچھل کر تمہیں دادو تحسین سے نواز رہا ہوتا ہے آج تمہاری قیمتی ڈائری سے نعمت پور کے جیالے پرلیوی مسلمان وہی قیمتی شاعری سننا چاہتے ہیں انہیں سہن دیجئے تاکہ آپ کی سبردست خدمت کر جائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غریب نواز کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالات وہ دیکھو شہزادہ ہنر آ رہا ہے وہ دیکھو شہزادہ ہنر آ رہا ہے ہلانے وہ سب کا جگر آ رہا عالی حضرت